سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو یعنی کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی مرض کوئی بیماری آگھیرے تو وہ مایوس نہ ہو پریشان نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ اس بیماری سے وہ مر ہی جائے گا کیونکہ بیماری کے بعد عام طور پر انسان اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب وہ کسی کام کے خابل نہیں اب وہ شاید اس بیماری کے ساتھ دوسروں کا موتاج ہو جائے یا بالاخر اس کی موت ہی آ جائے موت تو برحق ہے موت تو آنا ہی ہے ایک دن لیکن ضروری نہیں کہ یہی بیماری موت کا ذریعہ بھی موت تو بیماری کے بغیر بھی آ جاتی ہے اس لیے انسان کو بیماری کے آنے پر سب سے پہلی بات جو کرنی ہے وہ ہے امید کا دامتہ اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا کیونکہ بیماری انسان کے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ بنتی ہے بیماری انسان کے اندر اجزہ انکساری پیدا کرتی ہے بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غمزتہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سرہ سر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی ہے باقی چیزیں اتنی اہم میں ہی رہتی جو غیر ضروری ہوتی بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھٹ جاتی ہیں اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مصبت پہلو ہے کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا سوچ ہی نہیں آتی لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا کیونکہ خیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آسکتی انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے باہمت ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہر چیز اس کے قابل میں ہے گنڈرول میں ہے ہر چیز اس کے اپنی ہے لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آستہ آستہ اس کو انتاظہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا اس کی یہ سوچ درست نہ تھی اس لئے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی صفائی کا ذریعہ بنتی بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دلتے ہیں چھوٹے بیماری ہو یا بڑی ہو جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا وہ بخار کو برا بلا کہہ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بلا نہ کرو مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاہ میں درخ سے پتے جھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باتی نہیں ہوتا بالکل صاف سترا لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے بدگمانی اور غصوصے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہ گار تھا اس لیے اس مسئیبت میں پکڑا گیا ہے حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری بائیسے رحمت ہوتی ہے وہ کترہ کترہ دھن رہا ہوتا ہے اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر سبر کرے تو آخرت کے عجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے لیکن عموماً انسان اس طرح سوچتا نہیں شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اگر اس کی سوچ مصبت نہ ہو منفی ہو اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آگئی ہے اور it's not fair میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہے کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندشہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے بعض لوگ علاج نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ اب آگئی ہے اب یہ تو زندگی میں ساتھ ہی چلے گی اس لئے علاج کی ضرورت نہیں جبکہ علاج کرانا اور علاج کیلئے بھانگ دوڑ کرنا یہ بھی مسنون ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے